یہ ویڈیو ایسی سی اے اور سی آئی ایم اے کے بارے میں ہے اور اس ویڈیو میں میں نے ان کورسز سے ریلیٹڈ ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے تو کمپلیٹ انفرمیشن کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا انٹرڈکشن آف ایسی سی اے اور سی آئی ایم اے ایسی سی اے سٹینڈ فور اسوسی ایشن آف چارٹڈ سیٹیفائیڈ اکاؤنٹس یہ یوکے کی گلوبلی ریکنائز سیٹیفیکیشن ہے جسے پاس کرنے کے بعد آپ ون ایٹی کنٹریز میں اکاؤنٹ کہلاتے ہیں اور آپ ان سب کنٹریز میں جوب بھی کر سکتے ہیں ایسی سی اے کا مین فوکس اکاؤنٹنگ فائننس اینڈ بزنس پر ہوتا ہے سی آئی ایم اے سٹینڈ فور چارٹڈ انسٹیٹوٹ آف منیجمنٹ اکاؤنٹ سی آئی ایم اے بھی گلوبلی ریکنائز کوالیفیکیشن ہے جسے پاس کرنے کے بعد آپ کو ملٹی نیشنل کمپنیز میں سینئر لیول کی جوب ملتی ہے سی آئی ایم اے کورس کا مین فوکس بزنس فائننس اینڈ منجمنٹ پر ہوتا ہے یہ دونوں ہی کورسز آؤٹسٹینڈنگ ہیں اور یہ ایسے کورسز ہیں جن کی ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ ہے اور جن کورسز کی ڈیمانڈ سپلائی سے زیادہ ہو ان کا سکوپ بہت ہائی ہوتا ہے ان دونوں کورسز کا ایڈمیشن کرائیٹ ایریا آلموسٹ سیم ہے آپ ایسی سی اے اور سی آئی اے میں کو میٹریک انٹر اینڈ گریجویشن کے بعد کر سکتے ہیں اور ان کورسز میں آپ کو آپ کی کوالیفیکیشن کے حساب سے ایزمشنز بھی ملتی ہیں موسٹلی سٹودنٹس ایسی سی اے کو tissue کو ٹویلتھ کلاس کے بعد کرتے ہیں اور ٹویلتھ کلاس کے بعد ایسی سی اے کرنے میں ایویریج تھری ایئرز لگتے ہیں اور اگر آپ 10th class کے بعد ACCA کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو AFD diploma پاس کرنا ہوتا ہے اور AFD کی average duration 1 year ہوتی ہے CIMA کو آپ 10th اور 12th class کے بعد کر سکتے ہیں اور 10th کے بعد CIMA کرنے کے لیے کوئی extra diploma یا paper وغیرہ پاس نہیں کرنے ہوتے CIMA کی average duration 3 to 4 years کے roundabout ہوتی ہے subjects and syllabus ACCA میں total 13 papers ہوتے ہیں جن کو 3 levels knowledge, skill and professional میں divide کیا ہوتا ہے first level میں 3 papers ہوتے ہیں second level میں 6 papers ہوتے ہیں اور third level میں 4 papers ہوتے ہیں ACCA کے exam بہت flexible ہوتے ہیں ایک سال میں 4 مرتبہ exam ہوتے ہیں اور ACCA میں آپ کو یہ subjects study کروائے جاتے ہیں CIMA میں total 16 papers ہوتے ہیں جن کو 4 levels میں divide کیا ہوتا ہے اس course کے exam 2 types کے ہوتے ہیں number 1 objective exam and number 2 case study exam CIMA بھی بہت flexible course ہے آپ جب چاہیں اس کے exam دے سکتے ہیں اور اس کے exam computer base ہوتے ہیں اور CIMA کے exam بھی سال میں 4 مرتبہ ہوتے ہیں اور اگر آپ کو ان courses میں assumptions ملتی ہیں تو papers کم ہو سکتے ہیں اور assumptions کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی qualification inter سے زیادہ ہو fees structure fees بہت سے factors پر depend کرتی ہے like your qualification number of attempts and number of papers وغیرہ اگر average بات کی جائے تو ACCA کرنے میں 4 lakh rupees لگ جاتے ہیں اور CIMA کرنے میں بھی 3 to 4 lakh rupees لگ جاتے ہیں scope of ACCA and CIMA ان دونوں ہی courses کا scope بہت high ہے آپ ان courses کے بعد پوری world میں job کر سکتے ہیں اور آپ کو senior level کی job ملتی ہے scope کے لحاظ سے CIMA کا ACCA کے comparison میں ایک plus point یہ ہے کہ CIMA کے job areas ACCA سے زیادہ ہیں جس کی وجہ سے CIMA کی job opportunities بھی high ہوتی ہیں اگر آپ ACCA اور CIMA کی complete information جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری یہ والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے صرف main points کو compare کیا ہے complete information نہیں بتائیے اگر آپ complete information جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل perfect info کو visit کر سکتے ہیں salary of ACCA and CIMA salary بہت سے factors پر depend کرتی ہے like job type, skills, experience, company and country وغیرہ تو ان factors کی وجہ سے salary کم یا زیادہ ہو سکتی ہے میں یہاں پر average salary بتا رہا ہوں ACCA کی average salary 1 lakh plus پر مند تک ہوتی ہے اور CIMA کی average salary 6 to 10 lakhs پر انم تک ہوتی ہے اور salary experience کے ساتھ double اور triple time increase ہو جاتی ہے میں نے اس ویڈیو میں ACCA اور CIMA کے ہر ضروری point کو compare کر دیا ہے دونوں ہی courses کا scope اور demand کافی زیادہ ہے اور 10th کے بعد اگر آپ اپنا career finance and business کی field میں بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ دونوں ہی courses best ہیں I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی like اور share لازمی کیجئے گا اور اس type کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل perfect info کو subscribe کر کے bell icon کو press کر لیں